آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں ملک بھر کی طرح بہاون لگر میں بھی یوم یکچہدی کشمیر میلی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے ظلائی انتظامیہ کے جانب سے بلدے آفیس سے سیٹی چوک تک اظہار یکچہدی ریلی نکالی گئی مزید جانتے ہیں ڈسٹرک ریپورٹر وائس نیوز وقاس فرید سے لگر میں بھی آج پانچ فروری کشمیری کشمیری دے منایا جا رہا ہے میں اس وقت مجود ہوں بلدیا میں میرے ساتھ سینئر نائب صدر ایب کا خالد علوی صاحب مجود ہوں سے بات کریں گے جو کیا کہنا چاہیں گے پانچ فروری جومی کشمیری دی کے والے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے کشمیری بہن بھائیوں کسی جی آج ہم چونتیس وہاں یوم ایک جہتی کشمیری منا رہے ہیں آج کے دن کی مناسبت سے میں عالمی ضمیر کو جھوڑنا چاہتا ہوں کہ فوری طور پر کشمیر میں یوم اس تصواب رائے کرایا جائے جو کہ ان کا آئینی حق ہے تاکہ کشمیر کے مسلمان اپنا فیصلہ کر سکیں کہ انہیں پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا ہندوستان کے ساتھ تو میں عالمی ضمیر کو پھر دوبارہ جھوڑتا ہوں کہ اگر مشرقی تیمور ہو اگر ڈارفر ہو تو آپ کے قانون حرکت میں آ جاتے ہیں جہاں خون مسلم کی ارزانی ہے کشمیر ہو فلسطین ہو یا کوئی بھی جگہ جہاں مسلمان پس رہے ہیں آپ کا ضمیر نہیں جاگتا تو فوری طور پر میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس تصواب رائے کرایا جائے ورنہ پاکستان کے عوام اور مسلم امہ اٹھ کھڑی ہوگی اور علم جہاد بلند کر کے ہم بزور طاقت انشاءاللہ کشمیر بھی ازاد کرائیں گے اور جہاں جہاں مسلمان ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں چاہے وہ غزہ ہے چاہے کوئی بھی جگہ ہے ہم وہاں جہاد کے ذریعے اپنے مسلمان بھائیوں کو ازاد کرائیں گے یہ بالکل جیسے کہ آپ نے بات سنی یہ تھے خالد علوی صاحب سینئر نائب صدر جن کا یہ کہنا تھا کہ ہم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں اگر کشمیر میں بروریت و ظلم کی انتہائیت پسندی بننا کی گی تو یہ جو ہے ہم حجات کے لیے بھی تیار ہوں گے جی